السلام علیکم وحمد اللہ عظام دے گو کون دے گا عظام nou معلوم 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 علوم معلوم موسیقی 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 ان کے اجتماع کا افتتاہ ہوگا یعنی افتتاہ کی کسی الگ تخریب کی ضرورت نہیں یہی جمعہ ان کے اجتماع کا افتتاہ ہے اس کے ساتھ کچھ اور دنیا کے ممالک میں بھی بعض مجالس یا بعض اجتماعات منفض ہو رہے ہیں ان کے نام بھی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں ان کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور جو آج کے پیغامات ہیں وہ ان سب کے لئے مشترک ہیں مجلس مشاورت جماعت احمدیہ یوکے آج ستائیس مئی سے شروع ہو رہی ہے تین دن جاری رہے گی مجلس خدام احمدیہ بریمٹن کینیڈا کا ایک روزہ سلانہ اجتماع کل بروز ہفتہ شروع ہو رہا ہے جماعت احمدیہ ملائیشیا کا جلسہ سلانہ انتیس مئی سے اکتیس مئی تک منفض ہو رہا ہے اس علاقے کے قریبی ممالک سے بھی بہت سے نمائندگان اس میں شرکت کے لئے تشریف لائے ہیں امریکہ کے سوٹ ریجن کی خدام اطفال اور لجنہ کی زیلی تنظیموں کے سرانہ اجتماع اٹھائیس اور انتریس مئی ورزہفتہ اور اتوار منفض ہوں گے جن آیات کریمہ کی میں نے بلکہ ایک ہی آیت ہے وہ لنبی ہے اس لئے مو سے غلطی سے آیات کا لفظ دکھل گیا جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے یہ آل امران کی آیت ایک سو چار ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم سب کے سب مضبوطی کے ساتھ اللہ کی رسی کو تھام لو اور بہمی منقسم نہ ہو ایک دل سے اسے پھٹ کر الگ نہ ہو جاؤ وَذْكُرُوْ نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جبکہ تم بہم دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں بان دیا فَأَسْبَعْتُمْ بِنِمَتِهِ اِخْوَانَةِ تو تم اللہ کی نعمت کے ذریعے بھائی بھائی ہو گئے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا خُفْرَتِ مِنَ النَّارِِ اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اس نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نشانات کو کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم خضائط پاؤ حبل اللہ سے کیا مراد ہے اس کے مطلق ایک دفعہ میں نے ایک مزشتہ خدبے میں بیان کیا تھا کہ ہمارے آقا و مولا حضرت عقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ و علیہ و علیہ وسلم ہی حبل اللہ ہیں لیکن حبل اللہ کا صرف ایک ہی مفہوم نہیں خود حضرت عقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ و علیہ و علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ قرآن کریم حبل اللہ ہے پس کیا ان دونوں باتوں میں کوئی فرق ہے کہ ایک ہی مضمون کے بیان کے دو پہنو ہیں میرے نزدی ایک ہی مضمون کے بیان کرنے کے دو الگ الگ انداز ہیں عمر واقعہ یہ ہے کہ حضرت عقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ و علیہ و علیہ و علیہ وسلم کا دامن تھانے بغیر قرآن کچھ بھی فائدہ کسی پر نہیں پہنچا سکتا اور حقیقی قرآن کا کوئی وفہوم انسان پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ و علیہ و علیہ و علیہ وسلم کے وسیدے کے بغیر روشن نہیں ہو سکتا پس اگرچہ کتاب اللہ ہی حبل اللہ ہوتی ہے مگر اس حبل اللہ کا نمائندہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کتاب اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا ہے وہ بھی حبل اللہ ہے اور حبل اللہ ہی ایک دوسری صورت ہے بس اس پہلو سے میں پھر اسی بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ حبل اللہ سے مراد قرآن کریم بھی ہے قرآن کریم اول طور پر ان معنوں میں کہ قرآن کے مضور سے ہی محمد مصطفیٰ کا وجود زہود میں آتا ہے اس لئے کتابوں پر ایمان پہلے رکھا گیا ہے اور انبیاء پر ایمان اس کے بعد رکھا گیا ہے کتاب نبی بناتی ہے اور کتاب ہی سے نبی بنتا ہے مگر اس نبی کو نظر انداز کر کے محض کتاب پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش ایک شیطانی کوشش ہے نفس کا دھوکہ ہے حقیقت میں ہا وہ قرآن ہو یا تورات ہو یا انجیر یا کوئی اور نام اس کتاب کا رکھ لیجئے جب تک اس نبی کے ساتھ تعلق نہ بالہ جائے جس پر وہ کتاب نازل ہوئی ہے اور سلسلہ وار اس تعلق کو آگے بڑھایا نہ جائے اس وقت تک حقیقت میں حبل اللہ کو تھامنے کہ تقاضے پورے نہیں ہو سکتے قرآن کی زندہ مثال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور آپ ہی کی زبان سے ہم نے قرآن کو سمجھا اور آپ ہی کی ذات میں قرآن کو جلوہ گر دیکھا آپ کی ذات میں قرآن کریم چمکہ ہے اور اس کے مضامین روشن ہو کر ہمارے سامنے ایک زندہ وجود کے طور پر آئے ہیں اور آپ کے بعد یہی سلسلہ خلافت کے ذریعے آگے جاری ہوا پھر مجددیت کے ذریعے حضرت افدس مسیح مہود علیہ السلام تک پہنچا پس یہ سارا سلسلہ وہی حبل اللہ ہی کا سلسلہ ہے کوئی الگ سلسلہ نہیں پس اس سلسلے کو مضبوطی سے تھام لیں یہی وہ مضمون ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا گیا ہے اگر اس کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو اس کا پہلا اثر اور پہلا خیض آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ اکٹھے ہو گئے ہیں آپ کے بٹے ہوئے دل جو قریب تھا کہ آپ کو لے کر آگ میں جا پڑتے وہ بٹے ہوئے دل مشت میں ہوئے خوضہ تعالیٰ نے ان کو آپس میں باندھیا اور اس باندھیے کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم کے ساتھ آپ پھر منتشر ہونے کی بجائے مشت میں ہوئے اور ایک ملت واحدہ کے طور پر آپ کا وجود اُبھا یہ ہے حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامنا اور اس کی ظاہری علامت جو دنیا میں دکھائی دینے لگتی ہے قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے لفظ نعمت کو استعمال فرمایا ہے فَأَلَّفَ بَيْنَا قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنْنَعمَتِهِ اِخْوَانَا تم اس کی نعمت کے ذریعے بھائی بھائی بنے ہو نعمت سے جیسا کہ آپ قرآن کریم کے محاورے سے معلوم کر سکتے ہیں اول مراد نبوت ہے اور عمر واقع یہ ہے کہ جب قومیں پھٹ جاتی ہیں تو نبوت کے فیض کے بغیر وہ دوبارہ اکٹھی نہیں ہوا کرتی کوئی دنیا کی طاقت مذہبی لحاظ سے پھٹی ہوئی اور پھٹتی ہوئی قوموں کو دوبارہ ایک ہاتھ پر جمع نہیں کر سکتی سوائل نبوت کے پس ان معنوں میں نبوت حبل اللہ ہے شریعت میں کتاب اترتی ہے مگر اس کتاب کے ساتھ تعلق نبوت کے ذریعے خائم ہوتا ہے اور جب ایک دفعہ ایک ہاتھ پر جمع ہونے کے بعد پھر قومیں پھٹ جاتی ہیں تو پھر نبوت ہی کا فیض ہے جو ان کو دوبارہ اکٹھا کیا کرتا ہے فاسباتم بے نعمت ہی اخوانہ میں یہ اہم پیغام ہے اور آج جماعت اہم دیا اس پیغام کی ایک زندہ حقیقت بن کر منصہ شہود پر اوپری ہے ایک زندہ ثبوت بن کر ظاہر ہوئی ہے تمام دنیا میں دوسرے مسلمان فرقوں اور مذاہب کو دیکھ لیں جب وہ ایک دفعہ پھٹنے شروع ہوئے تو پھٹتے چلے جائے ان سے وحدت جاتی رہی ایک ہاتھ پر وہ اکٹھے پھر نہ ہو سکے نہ وہ ہاتھ آسمان سے اترا نہ ان کو توفیق ملی کہ اس ہاتھ میں ہاتھ دیکھے وہ پھر اکٹھے ہو جائیں ان کے دل بٹے تو پھر بٹے ہی رہے ان کے بہامی اناد اور زیادہ دشمنیوں میں تبدیل ہوتے رہے لیکن دشمنیوں نے محبت کا روپ پھر نہ تھا رہا یہ ایک ایسی دردناک کہانی ہے جو تمام عالم میں اسی طرح آپ کو جسپا ہوتی ہوئی دفاع دے گی آج صرف ایک جماعت احمدیہ ہے جو اللہ کے فضل اور رحم کے ساتھ یہ اعلان عام کر سکتی ہے کہ کسی نے اگر حبل اللہ پر اکٹھے ہوتے ہوئے کسی کو دیکھنا ہو تو آئے اور جماعت احمدیہ کا مشاہدہ کریں تمام دنیا میں ایک سو چونتیس ممالک میں پچھلے سال تک تھا اور اب یہ سلسلہ ایک سو چالیس ممالک تک پھیل چکا ہے دنیا کے ایک سو چالیس ممالک میں مختلف مذاہب سے جو پہلے مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے تھے وہ لوگ مختلف زبانیں بولنے والے مختلف رنگ و نصر سے تعلق رکھنے والے مختلف سیاسی مملکتوں سے مملکتوں میں بسنے والے یا ان کے بشندے آج ایک ہاتھ پر اس طرح اکٹھے ہو گئے ہیں ایک ملت وحدہ وجود میں آگئی ہے اگر یہ اللہ کی نعمت کے ساتھ نہیں تھا تو کیسے ممکن تھا پس وہ خدا کی نعمت دوبارہ نبوبت کے طور پر ہمیں اتری ہے اور وہی محمدی نبوبت ہے وہی اللہ اور رسول کی محبت میں قائم ہونے والی جماعت ہے جسے خدا تعالیٰ نے نبوبت کی نعمت سے پھر نوازا ہے جو دوبارہ ایک ہاتھ پر ایک استعمال کی صورت میں اکٹھی ہو چکی ہے ایک ہی ہاتھ پر اٹھتی ہے ایک ہی ہاتھ پر رہ جاتی ہے ایک ہی اشارے سے حرکت میں آتی ہے ایک ہی آواز پر لبیک کہتی ہے اگرچہ جواب دینے والوں کی زبانیں مختلف ہیں ہو سکتا ہے وہ سینکروں زبانیں بول رہے ہوں لیکن دل کی آواز وہی ہے کہ لبیک اللہ ہم لبیک اے ہمارے اللہ تیرے نام پر جو آواز بلند ہوئی ہے ہم اس کے جواب میں لبیک کہتے ہیں اور لبیک کہتے ہیں اور لبیک کہتے چلے جائیں گے پس یہ وہ مضمون ہے امت واحدہ بنانے کا مضمون جس کو قرآن کریم کی اس آیت کے حوالے سے میں آپ کو دوبارہ یاد دلاتا ہوں اور یہ بتاتا ہوں کہ قرآن کریم نے جو مثال دی ہے وہ ایک طرف اللہ کی نعمت کو ہم پر خوب کھول کر بیان کرنے والی ہے دوسری طرف ہر قسم کے پیش آمدہ خطرات کو دکھانے والی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا حال یہ تھا یعنی اے محمد علیہ السلام کی نعمت پر اکٹھے ہو جانے والو تمہارا حال یہ تھا کہ تم آپس میں بٹے ہوئے تھے ایک دوسرے سے نفتیں کرتے تھے دل بھی پھٹے ہوئے تھے قبائل بھی جزا جزا تھے یہاں تک کہ قریب تھا کہ تم اس آگ میں جا پڑو جس کے کنارے تک تم پہنچ چکے تھے بہمی نفرتیں بہمی اختلافات بہمی بشمنیاں ان کی مثال قرآن کریم نے ایک ایسے آگ کے گرے سے دی ہے جس کے کنارے پر آپ کھڑے ہو اور بئید نہ ہو کہ وہ کنارہ منظم ہو اور اپنے پاس اپنے اوپر کھڑے ہونے والو تمیت جہنم میں جا پڑے ہیں فرمایا خدا نے اپنی نعمت سے تمہیں اسے بچا دیا تمہارے دنوں کو باندھیا اور ایک کر دیا اسے یاد رکھنا ایسا نہ ہو کہ دوبارہ تم پھر وہی حرکت کرو اور جس خوفناک انجام سے تم بچائے گیا ہو دوبارہ آنکھیں کھولتے ہوئے اس انجام کی طرف آگے بڑھو یہ وہ تنبیہ ہے جو اس مبارک بات کے خاص شامل ہے اور ہمیں چونکہ ابھی بہت لمبا سفر کرنا ہے بہت عرصہ لگے گا ایک صدی کی بھی بات نہیں ہو سکتا ہے پوری دو مزید صدیاں اس کام کے پایا تکمیل تک پہنچنے میں لگ جائیں اس لیے اس ایک بات کو مضبوطی سے پکڑ لیں کہ قرآن پر ہاتھ ڈالنا ہے اور اس طاقت کے ساتھ ڈالنا ہے کہ کبھی وہ ہاتھ پھر قرآن سے جدا نہ ہو اور قرآن پر ہاتھ ڈالنا ہے محمد مصطفیٰ کے دامن پکڑ کر اور آپ کے قدموں کو چھو کر اور آپ سے وابستہ ہو کر اور اس عظم سمین کے ساتھ کہ سر الگ ہو جائیں مگر محمد مصطفیٰ کے قدموں سے الگ نہیں ہوں گے ہاتھ کھا کے جائیں مگر محمد مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے یہ ہے وہ حبل اللہ کو پکڑ لینا جس کے نتیجے میں یہ اجتماعیت کا فیض جو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں کل بھی اور پرسوں بھی اور میں امید رکھتا ہوں کہ صدیوں تک دیکھتے چلے جائیں گے یہ فیض آپ کے ساتھ دائم برکت کے طور پر رہے گا یہ قدرت ثانیہ بن کر آپ کے ساتھ آپ کا تاب دے گا اور آپ کو نہیں چھوڑے گا مگر ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ حبل اللہ کو نہ چھوڑنا حبل اللہ سے چمتے رہیں اور ہر قربانی پیش کر دیں مگر حبل اللہ سے الگ ہونے کا تصور بھی نہ کریں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبل اللہ کے ساتھ چمتے رہنے کی جہاں نصیت فرمائی وہاں اس کا ایک ایسا حل پیش کیا جو بظاہر چھوٹی چھوٹی معمولی سی نصیتوں پر مجتمع دکھائی دیتا ہے مگر وہی حل ہے جس میں حبل اللہ کے ساتھ چمتے رہنے کی روح موجود ہے اس کے بغیر آپ اس نعمت کی حفاظت نہیں کر سکتے اور وہ حل حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیش فرمایا کہ اخلاق حسنہ پر قائم ہو جاؤں اب بظاہر حبل اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کا اخلاق حسنہ سے کوئی ایسا تعلق تو دکھائی نہیں دیتا یہ گویا ایک ہی چیز کے دو نام مگر حضرت عبدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک نمونے اور آپ کی پاک نصاحے پر جب آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اخلاق حسنہ یعنی وہ اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی بنیادیں عشقِ الٰہی میں گڑی ہوئی ہیں ان اخلاق کے بغیر کوئی دنیا کی جماعت ایک ہاتھ پر ایک کٹھی نہیں رہ سکتی ان اخلاق حسنہ کے بغیر کوئی دل آپس میں ملے نہیں رہ سکتے ان اخلاق حسنہ کے بغیر کوئی ملت ملت واحدہ نہیں کہلا سکتی کیونکہ اخلاق حسنہ سے دوری ہی دراصل دلوں کو پھارنے کا دوسرا نام ہے اور یہ بنیادی روح ہے جس کو حضرت عبدال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ پیسے نظر رکھا اور اسی کے مطابق جماعت صحابہ کی تربیت فرمائی پس وہی مضمون ہے جو میں گزشتہ چند کتبات سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اس مضمون کو آج کی دنیا میں غیر معمولی اہمیت ہے جب تک جماعت احمدیہ اخلاق حسنہ کے ذریعے خود بہم محبت کے رشتوں میں مضبوطی کے ساتھ باندھی نہیں جاتی تمام دنیا کو ایک ہاتھ پر جمع کرنے کا خیال ہی مہد ایک خواب ہے ایک دیوانے کی بات ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں پس ان باتوں کو غور سے سنیں اور سمجھیں اور مضبوطی سے ان باتوں کو پکڑیں کیونکہ یہ حبل اللہ تک پہنچانے والی باتیں ہیں یہی وہ باتیں ہیں جن کو مضبوطی سے دل میں بٹھا کر آپ حبل اللہ کا فیض پائیں گے اور آپ کے دل اکٹھے ہوں گے اور بہم مضبوط رشتوں میں باندھے جائیں گے حضرت عبدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری باتوں میں نصیت فرماتے ہیں اور ہر نصیت کے پیچھے ایک عرفان کا خزانہ ہے اس پر آپ غور کریں اور روز ورہ کی زندگی میں اس کا اطلاق کر کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ قوموں کی اجتماعیت کو قائم رکھنے کے لیے یہ بظاہر چھوٹی دکھائی دینے والی نصیتیں کتنی عظمت رکھتی ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی زندگی کا ایسا گوشہ نہیں ہے جس پر نصیت نہ فرمائی نہ دھر کے حالات ایسے ہیں جن پر آپ کی نظر نہ گئی ہو نہ بازار کے حالات ایسے ہیں جن پر آپ کی نظر نہ پڑی ہو نہ امن کے حالات ہیں نہ جنگ کے حالات ہیں نہ دن کے نہ رات کے کوئی لمحہ وقت کا ایسا نہیں کوئی انسانی مصروفیت ایسی نہیں جس کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیتوں کا تعلق نہ ہو گویا کہ ایسا نور ہے جس سے وہ انسانی ضروریات کے ہر گوشے پر پڑ رہا ہے ہر حصے کو منور کر رہا ہے پس اس پہلو سے ان تمام نصیتوں پر نظر رکھنا آپ کی اپنی اخلاقی قدروں کو قائم کرنے کے لئے اور آلہ سطح پر بلند رکھنے کے لئے انتہائی ضروری ہے حضور فرماتے ہیں ابو سعید قدری سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تمام تم رستوں پر میں بیٹھنے سے بچو صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ ہم وہاں بیٹھنے پر مجبور ہیں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے مراد یہ تھی کہ عمرات تو ایسے ہوتے ہوں گے جن کے پاس احاتے ہیں بعض زمیدار ہیں جن کے پاس دیرے ہوتے ہیں تو غریب لوگ بیچارے کہاں جائیں ان کے لئے تو یہی ممکن ہے کہ بازار میں لکھ لیں سڑکوں پر کسی جگہ بیٹھ رہے ہیں اور وہیں مجلس لگا لیں تو انہوں نے ایک جائز حضور پیش کیا کہ یا رسول اللہ ہم کیا کریں پھر کہاں جائیں ہماری تو گھر بھی چھوٹے چھوٹے ان میں بھی لوگوں کو نہیں بلا سکتے تو مجلسیں کہاں کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم وہاں بیٹھنے پر مجبور اور مصر ہو یعنی مجبوری کو قبول فرما لیا اور فرمایا تم اسرار بھی کر رہا ہو تو پھر راستے کو اس کو حق لیا کرو مفت میں نہ بیٹھو اس کی قیمت ادا کرو انہوں نے ارز کیا کہ راستے کا حق کیا ہے یا رسول اللہ تو آپ نے فرمایا نظریں نیچی رکھنا دکھ دینے سے بچنا سلام کا جواب دینا نیک بات کی تلقیم کرنا اور بری بات سے روکنا اب اگر ایسے لوگ بزاروں میں بیٹھے ہوں اور رستے میں بیٹھے ہوں تو ان رستوں کے لیے دزینت بن جائیں گے ان رستوں کی رونک ہو جائیں گے ان کے ذریعے راستے کشادہ ہو جائیں گے بجائے اس کے کہ یہ لوگ تنگی کا مجھے بنیں اور راہ کی ٹھوکر بنیں یہ راہ کی ٹھوکروں سے بچانے والے بن جائیں گے پس جہاں بھی آپ جاتے ہیں جس بزار میں بھی نکلتے ہیں وہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نصیحت کو پیش نظر رکھا کریں اس صلیقے سے جائیں کہ آپ کی ذات سے کسی کو دکھ نہ پہنچے آپ کے نگاہیں ان جگہوں پہ نہ پڑھیں جہاں نہیں پڑھنی چاہیے آپ سلام کا جواب دیں اور ایک دوسری جگہ فرمایا افشو سلاما سلام کو خود رواج دو سلام کا جواب دینے کا جو یہاں ذکر فرمایا ہے اور سلام کرنے کی نصیحت نہیں فرمائی اس میں ایک حکمت ہے کیونکہ حضرت عبدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آداب ہمیں سمجھائے ہیں جو آداب سکھائے ہیں ان کی روح سے چھوٹا جب بڑے کو دیکھتا ہے تو پہلے چھوٹا بڑے کو سلام کریں اور چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کریں یعنی بیٹھے رہنے والے کا کام نہیں ہے کہ وہ ہر چلتے پھرتے کو سلام کرتا جائے بلکہ چلنے والا بیٹھے رہنے والے کو جو کسی جگہ بیٹھا ہو اس جگہ اس سوال سے گزرتے ہوئے حق ادا کرے اور اس کو سلام کہے پس آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں کہیں ادنا سبھی تضاد دکھائی رہی دیتا ہے آپ کی نصیحتوں میں بھی کہیں آپس میں کوئی تصادم نہیں ہے پس یہاں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ رستے کا حق ادا اس طرح کرو کہ جب تم بیٹھے ہو تو چلتے پھرتے لوگوں کو سلام کرتے چلو سلام کرتے رہو فرمایا سلام کا جواب دو کیونکہ چلنے والوں کا کام ہے اور انہی کو نصیحت ہے کہ وہ جب کسی بجنس کے پاس سے گزریں تو اس کو سلام کہہ کر گزریں نیک بات کی تلقین کرو وہاں بیٹھ کر بہودہ سرائی نہ کرو بعض دفعہ بازاروں میں جو بجنسیں لگتی ہیں وہ بجنسیں ضروری نہیں کہ سڑک کے کنارے لگی ہوں بوٹلوں میں بھی لگتی ہیں چائے کی دکانوں میں بھی لگتی ہیں پنوانیوں کی دکانوں میں بھی لگتی ہیں ان کے سامنے کھڑے ہو کر لوگ گفے بار رہے ہوتے ہیں مگر جہاں جہاں بھی یہ مجلسیں لگتی ہیں بلعموم آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت سے آری نظر آتی ہے نہ وہاں نیکی کی باتوں کی تلقین ہو رہی ہے نہ وہاں کسی سلام کے جواب دینے کی پرواہ ہوتی ہے نہ نظروں کو عدب سکھایا جاتا ہے نہ بری باتوں سے روکا جاتا ہے پس یہ وہ اسلوم ہیں جن کو امت واحدہ جب اختیار کرتی ہیں تو جمعیت میں مزید طاقت عطا ہوتی ہے آپس کے رشتے پہلے سے بڑھ کر بضبوطی سے باندے جاتے ہیں پس ان نصیحتوں کو ہر بازار میں اپنے ساتھ اپنے حرید جان بنا کر ساتھ لے جائے کریں اور ان پر عمل کیا کریں ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بخاری سے لی گئی ہے اور پہلی روایت بھی بخاری سے لی گئی تھی ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا کون سا اسلام افضل اور بہتر ہے آپ نے فرمایا کھانا کھلانا اور ہر ملنے والے کو کھا جان پہچان ہو یا نہ ہو سلام کہنا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی سوال جب مختلف وقتوں میں کیا جاتا تھا اور سوال کرنے والا ایک خاص کردار کا مالک ہوتا تھا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک ہی سوال کے مختلف جواب دیا کرتے تھے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے کلام میں کوئی تضاد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پوچھنے والے کو اس کے موقع اور محل کے مطابق جواب دیا جائے ایک آدمی ایسا آدمی آیا جو اپنی ماں سے حسن سلوک نہیں کرتا تھا یا اس کا حق دانی کرتا تھا اس کو فرمایا کہ ماں کی خدمت سب سے بڑا جہاد ہے اور ایک اور موقع پر جہاد کی دوسری تعریف فرما دی چنانچہ حسب حال نصیحت فرمانا بھی سنت ہے جب آپ نیک نصیحت کریں گے اور بری باتوں سے روکیں گے تو اس وقت بھی اس طرز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نظر رکھیں کہ یوں ہی آنکھیں بند کر کے ہر اچھی بات کرتے چلے جانا ہر بری بات سے روکنا یہ مراد نہیں ہے موقع اور محل دیکھ کر ایسی نصیحت کریں جو جس کو سنائی جائے اس سے تعلق رہتی ہو اور اسے فائدہ پہنچانے والی ہو پس آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھلانا سب سے افضل کام ہے حالانکہ بہت سی دوسری حدیث میں اور مختلف کام ہیں جو افضل بتائے گئے ہیں اور ایک افضل کا مطلب یہ ہے جو سب سے اچھا ہو تو پھر دوسرا افضل اس سے مختلف کیسے ہو سکتا ہے یہ وہ سوال ہے جس کا میں آپ کو جواب سمجھا رہا ہوں ہر شخص کے نکتہ نگاہ سے اس کے حالات پر چسپاں ہونے والا افضل اپنے معنے بدلتا رہتا ہے ہو سکتا ہے ایک ایسا شخص آپ کی پیش نظر ہو جس جو کنجوس ہو جو مہمان نوازی میں کمزور ہو تو اس کو یہ نصیحت فرمائی کہ سب سے افضل اسلام یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرو اور پھر دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ ہر ملنے والے کو جان پہچان نہ ہو سلام کہا کرو یہ بھی میرے نزدیک اسی مزاج کے ساتھ تعلق رکھنے والی بات ہے جو شخص فطرتاً خصیص ہو اور لوگوں تک اپنا فیض آگے پڑھ کر نہ پہنچائے وہ بے وجہ ہر شخص کو سلام بھی نہیں کرتا اس سے بڑا اس کے فائدے کا آدمی نظر آ جائے تو اس سے جھک کر بھی سلام کر لے گا مرد اس کے سواہ ہر آیا گیا اس کے لئے اجنبی ہے اور بے مانی ہے پس جس شخص کو آپ نصیت فرما رہے ہیں اس کی اور فرمایا کہ تم کھانا کھلانے میں گمزور ہو یہ کہا تمہیں مراد یہی تھی تم کھانا کھلائے کرو یہ بہت اچھا کام ہے اور اسی طرح سلام میں نہ صرف پہل کیا کرو بلکہ ہر ایک کو سلام کیا کرو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے اور یہ بھی گخاری سے ہی لیے یہ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی کسی دوسرے کو اس کی جگہ سے اس غرص سے نہ اٹھائے کہ تا وہ خود اس جگہ بیٹھے مست قلبی سے کام لو اور کھل کر بیٹھو چنانچہ ابن عمر کا طریق یہی تھا کہ جب کوئی آدمی آپ کو جگہ دینے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھتا تو آپ اس کی جگہ پر نہ بیٹھتے اس حدیث کے دو حصے ہیں پہلا حصہ حدیث کہلاتا ہے دوسرا حصہ اثر ہے پہلے حصے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیت ہے دوسرے میں صحابی نے جو نصیت سنی اس سے اپنے لیے جو اس نے کردار چن لیا اور جو طریق اختیار کر لیا اس کا ذکر ہے پہلا واجب تعمیل ہے ہمارا فرض ہے کہ منوان اس پر عمل کریں دوسرا واجب تعمیل نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اس صحابی نے غلط سمجھا ہو اور اس کے بعد جو میں حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا اس سے پتا چلتا ہے کہ اس صحابی نے اس حدیث کا مفہوم صحیح نہیں سمجھا یعنی احتیاط میں کچھ ضرورت سے زیادہ ہی آگے بڑھ گیا لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے نصیت فرمائی ہے آپ اس نصیت کا مضمون سب سے بہتر سمجھتے ہیں اس لیے میں نے اس غلط سمجھ کو دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک دوسری حدیث میں رکھ دی ہے پہلی حدیث کا میں جو پہلا حصہ ہے یعنی جس کو میں حدیث کہتا ہوں مراد یہ ہے کہ جب آپ کسی جگہ جاتے ہیں تو کسی کو یہ نہ کہیں کہ تم اٹھ جاؤ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو مرتبے میں چھوٹا یا بڑا ہو یا عمر میں چھوٹا یا بڑا ہو کسی کو یہ کہہ کر جگہ خالی کروانا کہ میں آیا ہوں تھوڑی سی جگہ خالی کر دو یہ بدخل کی ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے جس بلند ترین مقام پر پائز تھے آپ کسی مقام کی باتیں امت کو سکھا رہے ہیں تم آتے ہیں مجھ سے اخلاق سیکھو مجھ سے تعلق باندھا ہے میں حبل اللہ ہوں تم نے اللہ سے تعلق باندھنا ہے تم میرے وسیلے سے باندھو گئے اور یہ انداز ہیں وہ تعلق باندھنے کے کہ جیسے میں کرتا ہوں ویسا ہی تم کرو چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی جگہ جانے پر کسی کو اشارتاً یا کنایتاً یا لفظاً اپنے مقام سے نہیں اٹھایا یہاں یہ بات سمجھانی بھی ضروری ہے بعض دفعہ لوگ مو سے نہیں کہتے مگر انداز بتا رہا ہوتا ہے کہ جگہ خالی کرو وہ دیکھتے اس طرح ہیں کہ اور تمہیں کیا چاہیے میں آگیا ہوں اٹھو اور اپنی جگہیں پیش کر دو چاہے یہ زبان سے کہا جائے یہ عمل سے کہا جائے یہ دونوں چیزیں اس بلند اخلاق سے گری ہوئی ہیں جس پر حضرت عبدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فائز تھے مگر اس کا یہ مطلب نکالنا کہ اگر کوئی اپنی جگہ خالی کرے تو وہاں نہ بیٹھو یہ درست نہیں ہے اور یہ حصہ اثر ہے یعنی صحابی کی بات ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق نہیں تھا ابن عمر کا طریق لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی آپ کو جگہ دینے کے لئے اٹھتا تھا تو آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں بیٹھوں گا وہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریق کیا تھا حضرت واصلہ بن خطاب سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے کہ ایک شخص حاضر ہوا حضور علیہ السلام اسے جگہ دینے کے لئے اپنی جگہ سے خود ہٹ گئے کیسے بلند اخلاق ہیں جہاں آنے والے کو نصیت فرمائی ہے کہ تم نے اٹھانا نہیں ہے وہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بیٹھے رہنے والا تن کر بیٹھ رہے کہ آنے والے کو نصیت ہے کہ نہیں اٹھانا تو ہم کیوں اٹھیں اپنی جگہ سے محمد رسول اللہ سے بڑھ کر اور کون معزز ہو سکتا تھا ہو سکتا ہے یہ ہو سکے گا ایک ہی ہیں جو کائنات میں سب سے معزز تھے اور ہمیشہ معزز رہیں گے آپ کا اپنا دستور یہ تھا کہ مسجد میں تشریف فرمائے ہیں آنے والا آیا ہے تو اپنی جگہ سے کچھ سرک گئے تاکہ اس کے لئے جگہ بن جائے وہ شخص کہنے لگا حضور جگہ بہت ہے آپ کیوں تکلیف فرماتے ہیں اس پر حضور نے فرمایا ایک مسلمان کا حق ہے کہ اس کے لئے اس کا بھائی سمٹ کر بیٹھے اور اسے جگہ دے پس آنے والے کو اور نصیت ہے بیٹھنے والے کو اور نصیت ہے اور دونوں طرف کشنگ ہے اگر کسی ایک سے بھی اخلاقی غلطی ہو تب بھی ٹھوکر نہیں لگے گی دونوں طرف ایسی دویز چیزیں ہیں جو شوق پروف ہیں سدمے کو ختم کرنے والے اخلاق ہیں پس اگر ایک سے ٹھوکر لگنے کا خطرہ بھی ہو تو دوسرا اپنے اوپر اس کو اس نرمی سے لے لیتا ہے کہ اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا پس وہ جو دستور تھا ابن عمر کا وہ ان کا اپنا ایک انداز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسیت سنی ایسے حال میں سنی کہ دل میں اس اسی زور سے گڑ گئی ہے کہ اس کو آپ بہن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اشارتاً یا کناہتاً بھی میں اس مضمون کہ کسی پہلو پر عمل پیراک نہ ہو سکوں پس اس مات کو وہ والگے کی حق تو قبول کیا اور جب کوئی آپ کی جگہ آپ کی لیے جگہ خالی کرتا تھا آپ وہاں بیٹھنے سے انکار کر دیتے ہیں یہی واقعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا آنے والے نے آپ کی عدب میں انکار کیا آپ نے فرمایا نہیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ آنے والے کے لیے کچھ جگہ بنائے کچھ سمٹیں یہاں ملاقاتیں جب ہوتی ہیں تو بعض دفعوں میں نے دیکھا ہے کرسیاں کم ہوتی ہیں آنے والے زیادہ ہوتے ہیں اور بعض دفعہ بچے بھی کلسیوں پر ڈٹے بیٹھے رہتے ہیں ان کے بڑے کھڑے ہیں اور ان کو پرواہ نہیں ہوتی اور اس عمر میں اگر یہ نصیحت ان کو دل نشینہ کرائی گئی تو بڑے ہو کر وہ بز اخلاق لوگ بنیں گے یہ درست ہے کہ ماں باپ کو خود بچوں کو یہ کہہ کر کہ اٹھو اٹھو مزیر جگہ خالی کرو ان کی عزت نص کو کچھ لانی چاہیے مگر جب دوسرے آتے ہیں تو اس وقت نصیحت کر کے ان کو سمجھانا چاہیے اپنے لئے جگہ نہ مانگیں دوسروں کو جگہ دینے کیلئے تو آمادہ کریں یہاں تک کہ یہ ان کی فطرت ثانیہ بن جائے اور ہمارے سب بچوں کو یہ بنیادی محمد رسول اللہ کا خلق ایسا یاد ہو جائے کہ ان کی رگ و پہ میں سرائت کر جائے ان کی فطرت ثانیہ بن جائے ہر شخص آنے والا بھی محمد رسول اللہ کے خلق کا مظہرہ کر رہا ہو اور بیٹھنے والا بھی محمد رسول اللہ کے خلق کا مظہرہ کر رہا ہو عمر واصلہ یہ ہے کہ حدیث پر عمل کرتے ہوئے اور آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے ذہن میں جو نقشہ ہو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جسوانی طور پر ہم سے جدا ہو چکے ہیں مگر آپ کی سیرت ہم سے کبھی جدا نہ ہو اور اس کائنات کے ہر جن کو آپ کی سیرت بھر دیں ہر اندھیرے کو آپ کی سیرت کا نور و روشنی میں تبدیل کر دیں اور یہی ایک ذریعہ ہے جس سے زمانے کی تاریخیاں اجالوں میں تبدیل کی جائیں گے اس کے بغیر اور کوئی راستہ نہیں ہے بسکر ان چھوٹی چھوٹی نصیحتوں کو معمولی سم نہ سمجھیں انہیں سے آپ نے کائنات میں رنگ بھرنے ہیں کشبویں عطا کرنی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحسن ہے جس نے حقیقت اس کائنات کے بدصورت چہروں کو لا زبال حسن میں تبدیل کر دینا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو حریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میری سنت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ میزبان عزاز و تقریم کے ارادے سے مہمان کے ساتھ گھر کے دروازے تک الویدہ کہنے آئے اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام اس لیت سے اس عادت کو اپناتا ہے تو اس کو پتہ بھی نہیں کہ اس چھوٹی سی بات کا بعض دفعہ دوسروں پر کتنا گہر اثر پڑتا ہے مختلف مہمان تشریف لاتے ہیں یعنی باہر سے جب ملنے کے لیے مختلف ملکوں سے تو جہاں تک توفیق ہے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نسیت پر عمل کرتا ہوں اگر بعض دوسرے مہمانوں کی مجبوریوں سے کیونکہ ان کے آپس کے بھی حق ہوتے ہیں میں باہر تک نہ جا سکوں تو کم سے کم دفتر کے دروازے تک آ کر ان کو رفصت کرتا ہوں اور مجھے یاد ہے ایک پاکستان کے بہت موزز خاندان کے دوست وہ تشریف لائے ان کا نام ظاہر کرنا مناسب نہیں تو عادتا کوئی تکلف نہیں تھا کوئی خیال نہیں تھا کہ خاص طور پر ان کو مروب کروں گا جیسے عادت تھی ان کو باہر تک کار کے دروازے تک چھوڑنے گیا تو وہاں سے پتہ چلا ایک اہم جین لکھا کہ وہ تو جگہ جگہ ہر مجلس میں یہی تذکرے کر رہا ہے کہ حیرت انگیز اخلاق ہیں اور میں اپنی جگہ شرمندہ بھی ہوا اور میں نے سوچا کہ اتنی مہمولی سی بات جو میرا خلق ہے ہی نہیں یہ تو میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ کا خلق تھا میں نے تو آریادن مانگا ہوا تھا اور میری نیکی کہ اس میں کوئی بھی دخل نہیں یہ وہ خلق ہے جو ایک خلق ایک موقع پر ایک چھوٹے سے اظہار میں دلوں کو جیت لینے والا ثابت ہوا ہے روز برہ کی زندگی میں آپ اس خلق کو اپنائیں تو دیکھیں کتنے دل جیتے جائیں گے لیکن خلق ایک نہیں ہزار ہاں خلق ہیں زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے اخلاق ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض عام نے ہم تک پہنچائے اور ایک سمندر فیوز کا جاری فرما دیا ہے ان اخلاق کو اپنی زندگیوں میں اپنا لیں پھر دیکھیں آپ کے اندر کتنے عظیم انقلابی طاقنے پیلا ہو جاتی ہیں حضرت ابن ابن مسعود سے روایت ہے اور یہ مسلم سے روایت لی گئی ہے جو پہلی روایت تھی ابن ماجہ سے لی گئی تھی ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم تین ہو تو تم میں سے دو الگ سرگوشی نہ کریں جب تک کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ نہ مل جاؤ کیونکہ اس طرح تیسرے آدمی کو رنج ہو سکتا ہے کہ نہ معلوم انہوں نے کیا بموراد یہ ہے کہ پتہ نہیں کیا بات کر گئے ہیں اب یہ جو خلق ہے اس کا خاص طور پر ایسے ملکوں سے بہت گہرہ تعلق ہو جاتا ہے جہاں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں مختلف قوم عباد ہیں اپنی زبانیں دے کر آگئیں اب یہ تو ممکن نہیں ہے ہر ایک کے لیے کہ ہر ایک دوسری زبان کو سیکھے اور ایسی زبانوں میں ترجمے کرتا چلے جائے اپنی بات کے یہ مجلس میں بیٹھا ہوا ہر شخص اس کو سمجھ سکے یہ مراد نہیں ہے اول مراد یہ ہے کہ اگر ایسی مجلس میں ہو جہاں ایک ہی زبان بولی ہے وہ سمجھی جاتی ہے تو کانوں میں سرگوشی نہ کرو اور دوسروں کی موجودگی میں ان سے الگ چھپ کر گویا راز کی بات نہ کرو دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر زبان ایسی زبان بولنے والے ہیں جو تم بول سکتے ہو اگرچہ تمہاری زبان نہیں ہے اور ایسا شخص کوئی موجود ہو جو تمہاری زبان جانتا ہو تو جب آپ ایسے شخص سے اپنی زبان میں بات کریں گے تو عملن یہ سرگوشی کے خائم مقام ہو جائے گی اور وہ شخص جو آپ کی زبان نہیں سمجھتا تیسرا ہے اس کے لئے تکلیف کا موجود بنے گی اس لئے اکثر اوقات میں اہمیوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ جس ملک میں ہو اس کی زبان کو اتنی اہمیت دو کہ اگر تمہارے اندر تم سو بیٹھے ہو اور ایک بھی اس زبان کا بولنے والا ہو جو تمہاری زبان نہیں سمجھتا تو اس حدیث کی نصیحت کا وہاں بھی اطلاع ہوگا آپ اس میں جو تم باتیں کروگی تو ایک شخص یہ سمجھے گا کہ مجھے الگ چھوڑ دیا گیا ہے گویا میں اس مجلس کا حصہ نہیں ہوں اور اس کا اخلاق پر اس کے اوپر بہت برا اثر پڑ سکتا ہے یہاں تک کہ بعد لوگ اسی وجہ سے پھر مذہب سے بددن ہو کر دور ہٹ جاتے ہیں لہنچہ انگلستان ہی میں مجھے کسی شخص کے مدرب پتہ چلا کہ وہ ایک دو خواتین تھی جو کسی زمانے میں بہت ہی مخلص احمدی تھی اور اس کے بعد ان کا رابطہ کٹ گیا جب میں انگلستان آیا تو مجھے کسی نے بتایا کہ وہ دو خواتین تھی وہ زندہ ہیں ابھی تک اور ان کا رابطہ اس وجہ سے کٹا کہ وہ جب مجلسوں میں آتی تھی تو پاکستانی خواتین آپس میں اندو میں باتیں یا پنجابی باتیں کرتی رہتی تھی اور وہ جن کا ملک ہے وہ اپنے ہی ملک میں اجنوی بان کے بیٹھی رہتی تھی یہاں تک کہ وہ جماعت سے بددن ہو گئے اور باوجود اس کے کہ پہلے افردار میں وہ بڑی قربانی کرنے والی تھی چندے بھی بہت دیا کرتی تھی وہ قطع تعلق کر کے ایک طرف بیٹھ رہے ہیں جب مجھے پتا چلا تو ان کی طرف میں نے معذرت کا پیغام بجوایا ان کو ان کی دلجوئی کی باتیں کہیں اور ان سے کہا کہ مذہب تو اپنی جگہ ہے کسی کے بعد افلاقی کی وجہ سے آپ کو خودکشی کرتی ہیں اپنا مقصان کو اٹھاتی ہیں اس نے بڑا غلط کام کیا لیکن یہ مطلب تو نہیں کہ آپ اپنا تعلق محمد رسول اللہ اور اسلام سے کٹ لیں تنانچہ اللہ کے فضل کے ساتھ اس نے صحت نے اثر دکھایا اور ایک اور خاتون کا پتا چلا ان کو میں نے بہت لجاجت کے ساتھ بھولایا کہ ہمارے گھر تشریف لائیں ہمارے ساتھ کھانا کھائیں اور لجنا کو دعام دیا کہ یہ جب ملا کریں تو ان سے عزت کے ساتھ پیش آیا کریں دو تین چھوٹی چھوٹی باتوں سے ان کی کیا پھلٹ گئے چندوں میں غیر معمولی طور پر نمائع ہو گئیں بلکہ حالانکہ خطرہ یہ تھا اطلاع یہ تھی ایک موقع پر وہ یہ سوچ رہی تھی کہ دوبارہ عیسائیت میں مضغم ہو جائیں اور اسلام کو ترقی کرتے ہیں جو وہ سمجھتے تھیں کہ اگر کسی مذہب میں عام روزبرہ کے اخلاق بھی ضرورت نہیں ہیں تو پھر اس نے ہماری رہنمائی کیا کرنی ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چھوٹی چھوٹی نصیتیں ہمارے عمل کرنے کے لحاظ سے چھوٹی ہیں اپنے مرتبے اور مقام اور رفتوں کے لحاظ سے چھوٹی نہیں ان کی مثال دو کلموں کسی ہے جن کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمت آنے خفیفت آنے علیہ لسانے حبیبہ تانے علیہ الرحمانے فرمیزان کیا ہے سفیغہ تانے فرمیزان کہ دو کلمیں ہیں چھوٹے چھوٹے بلکل زبان پر ہلکے ہیں لیکن وزن میں بہت بھاری ہیں اور اللہ کو بہت ہی پیارے ہیں تو چھوٹی نصیت ان معنیوں میں کہ اس نصیت پر عمل کرنا یا ان نصیتوں پر عمل کرنا اتنا آسان ہے کہ آدمی جب عمل کرتا ہے تو حیرت سے دیکھتا ہے کہ اس کو نیے نیکی کیسے ہوگی یہ تو معمولی بات لیکن وزن میں یہ باتیں اتنی گہری اتنی وزنی اور اتنی ٹھوس ہیں کہ قوموں کی تقدیر بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہیں پس اپنے آپ کو ایک باخلاق جماعت بنائیں اور باخلاق جماعت بننے کے لیے باخلاق گھر بنانے ضروری ہیں یہ ناممکن ہے کہ بازاروں میں تو آپ خلیق ہوں اور گھروں میں بدتویز اور بداخلاق ہوں اس سے ایک قومیں نہیں بن سکتی یہ ایک دھوکے کی زندگی ہے بعض لوگ مجھے لکھتے ہیں کہ بعض عورتوں نے مثلا مجھے لکھا کہ ہمارے خامن بڑے ہر دلدی ہیں بہت اچھی باتیں کرتے ہیں باہر لوگ ان کے بڑے قائل اور ان کے گرویدہ اور گھر آ کر ایسے بداخلاق ہو جاتے ہیں کہ مجھ سے بچوں سے ترکی کے سوا کوئی بات ہی نہیں لکھتی یہ خلق محمد ہی نہیں ہے یہ تو خلق منافقت ہے خلق محمد جی تو وہ ہیں جو اندھیروں میں بھی اسی طرح روشن ہو جیسا روشنی میں روشن تر ہو جاتا ہے اور جگہ کے فرق سے اس کے اندر کل فرق بھی پڑتا ہے سوائے اس کے کہ وقت کے تقاضوں سے بعض دفعہ پہلے سے بڑھ کر وہ جوش دکھاتا ہے پس وہی خلیخ ہے جو اپنے گھر میں خلیخ ہو تب ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کا سفر گھر سے شروع کرنے کی ترقیم فرمائی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خیر ہوا خیرکم خیرکم لے آلہی تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لئے بہترین ہو وآنا خیرکم لے آلہی اور میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لئے بہترین ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیرکہ سفر گھر سے شروع ہوتا ہے لیکن گھر پر ختم نہیں ہو جاتا گھر سے شروع ہوتا ہے اور بزاروں میں پھلتا ہے دوسروں کے گھروں تک فیض پہنچاتا ہے تمام عالم آپ سے فیضیاب ہو جاتا ہے پس اپنے گھروں میں اپنے اخلاق درست کریں تو پھر آپ حقیقت میں سچے طور پر خلیخ کہلا سکتے ہیں با اخلاق انسان کہلا سکتے ہیں اور اس کے بغیر آپ دنیا میں تبدیل ہی نہیں کر سکتے ہیں میں نے پہلے بھی اس طرح توجہ دلائی تھی کہ گھر میں بد اخلاقی کے بہت سے ایسے بد نتائی نکلتے ہیں جو نسلوں کو تباہ کر سکتے ہیں باہر کی بد اخلاقی وقتی طور پر آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے آپ کے ذین کو کچھ نقصان پہنچا سکتی ہے لیکن بات آئی گئی ہو گئی لیکن جو بد اخلاقی آپ گھر میں کرتے ہیں وہاں اپنی نسلوں کو بد اخلاق بنا رہے ہوتے ہیں ایسی نسلیں پیسے چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں جو سارے محول میں بد خلکیوں کے زہر گزا دیتی ہیں اور پھر نسلن باہر نسلن آپ کی بد اخلاقی کو آگے چلاتی چلے جاتی ہیں کیونکہ بد خلک ماں باپ کے بچے بسا عقاد اللہ ما شاء اللہ سب کے سب بد خلک نکلتے ہیں اور جو شخص اپنے گھر میں اپنے باپ کو گردی زبان استعمال کرتے دیکھتا ہے وہ خود بھی ویسی گردی زبان پھر دوسروں کے لئے استعمال کرتا ہے اور بعض دفعہ وہ اپنے باپ کے لئے بھی وہ زبان استعمال کرتا ہے مگر دل میں کرتا ہے بہت سے ایسے نفسیاتی مریض میرے پاس آئے ہیں جنہوں نے مثل ابھی کچھ عرصہ پہلے انگلستان میں ایک غیر مسلم خاتون تھی بہت شدید نفسیاتی مرض میں مقتلا تھی میرے پاس تشریف لائیں کہ میں تو سب ڈاکٹروں کے پاس پھر چکی ہوں میرا کوئی علاج نہیں اور میرا دل چاہتا ہے میں خود کوشی کر کے اپنے آپ کو ختم کر لوں میں نے کہا کیا بیماری ہے آپ کو کہ بڑے برے برے خیالات دل سے اٹھتے ہیں ان کی طرح سے میں سمجھا کہ بڑے خیال سے کوئی اور مراد ہے میں نے کہا خدا تعلق کے مطلق آپ کو آپ بدزبانی کرتی ہیں دل میں تو میں نے کہا ہاں یہی بات ہے آپ نے بلکل بات صحیح پکڑی ہے یعنی کہ کیا اس سے پہلے آپ اپنے ماں باپ یا خامن کے خلاف ایسے ہی جذبات رکھتی تھی اور ان کو دبالیا کرتی تھی ان کا چہرہ اس طرح کھل گیا جیسے میں ان کے راز دل کے پڑھ کر ان کو کتاب پڑھ کر جیساں سنائی جاتی ہے وہ سنا رہا ہوں ان نے کہا یہی تو بات ہے جو کسی کو پتا نہیں چلتی بلکل اسی طرح واقعہ ہوا ہے میں نے کہا اس پر آپ نے اس کو دبایا اور آپ خوف زدہ ہوئیں اور آپ نے کہا دیکھو میرے باپ کا مقام کیا ہے اور میں اس کے مطلق کیا لفظ سوچ رہی ہوں اور ڈر گئیں اور پھر ایک خوف دوسرے خوف میں تبدیل ہونے لگا پھر آپ کو اسی سوچ میں خیال آیا کہ اگر میں اللہ کے مطلق ایسا کلمہ کہہ دوں تو پھر کیا ہوگا تو یہ آپ کا خوف ہے جو آپ کو ڈر آ رہا ہے وہ بدی خدا کے مطلق آپ کے دل سے پوٹ نہیں رہی اس لئے آپ اس بات کو بھول جائیں کہ آپ گناہ گار ہیں اصل میں اس گناہ کی جو گناہ ہے آغاز ہے وہ نیکی سے شروع ہو رہا ہے اور خوف زدہ ہو کر آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کیا حرکت کر رہے ہیں اور کس دباؤ کے دیجے ہیں ان کو میں نے پیار سے سمجھایا اور میں نے کہا کہ آپ مسلمان تو نہیں لیکن آہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نصیت ہے جو شاید آپ کی دل کو ذہن لی دے سکے آپ نے فرمایا میری امت کے ان خیالات کے گناہ اٹھا دیے گئے ہیں جو مجبوراً ان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں مگر ان پر عمل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا بے اختیاری کی باتیں میں نے کہا دیکھو ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے ایسے تمام نفسیاتی مریضوں کا علاج بھی بیان پرما دیا اس کا حل پیش کر دیا وہ میری باتیں سن کر ان کو اتمنان نصیب ہوا کہ ان نے کہا کہ آج تک نہ کبھی کسی ڈاکٹر سے یہ بات مجھے ملی نہ کسی اور بزرگ سے یہ بات سمجھائی آج پہلی دخواہ میرے دل کو ٹھنڈ پڑی ہے ورنہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں خودکشی کر کے مر جاؤں اور بینیں یہی بات تھی پس حضرت عبدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصحے زندگی کے ہر حصے پر چھائی ہوئی ہے ہر نفسیاتی بیماری سے تعلق رکھتی ہے اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ان باتوں میں بھی جو دلوں میں پوشیدہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی جواب دے رہا ہے گویا تمام دنیا میں لوگوں کے دلوں پر نظر ہے حالانکہ عالم الغیب نہیں مگر عالم الغیب سے ایسا گہرا تعلق ہے کہ اس سے ایک روشنی پائی ہے اور وہ روشنی تمام دنیا کی دلوں تک سرات کر جاتی ہے پس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیتوں کو بڑے مضبوطی سے تھام لیں یہی حضرت اللہ حافظت پہ اسے پکڑ لیں تو پھر آپ کبھی منتشر نہیں ہوں گے فرماتے ہیں دیکھو جب تیسرا آج میں نہ ہو جب تیسرا آج بیٹھا ہو تو ایسی زبان میں بات نہ کیا کرو جس سے اس کے لئے ٹھوکر قسمان ہو وہ سمجھے کہ مجھے الگ کر دیا گیا ہے اور دل میں رنجش محسوس کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا یہ حضرت ابو ذر کی روایت ہے مسلم کتاب سے کتاب البر سے لی گئی ہے کہ معمولی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو نیکی نیکی ہی ہوتی ہے چاہے چھوڑی ہی ہو عمر واقع یہ ہے کہ کہتے ہیں چوری چوری ہی ہوتی ہے پنجابیوں کہتے ہیں لکھ جو بھی چوری تھا ککھ جو بھی چوری لاکھ چوراو تب بھی چوری ککھ چوراو تب بھی چوری 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 ہے نیکی کا بھی یہی حال ہے نیکی کا ایک عزلی پیوند خدا طلع کی ذات سے ہے جس نیکی سے بھی آپ پیوند لگائیں گے آپ کا تعلق خدا طلع سے قائم کرنے والی ہوگی اس لئے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اخلاقی تعلیمات کو معمولی نہ سمجھو یہ نیکیاں ہیں ان کو اہمیت دو یہاں تک فرمایا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے پیش آنا بھی تو ایک نیکی ہے اور کچھ نہیں ہوتا تو ہس کر بات کر لیا کرو آج کل کی زمانے میں بعض لوگ بڑے فخر سے نئی تہذیب کا یہ محاورہ پیش کرتے ہیں کہ مسکرات ہی ملو تم اس کی کوئی قیمت نہیں دینی پڑتی آج سے چودہ سن سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ نصیحت فرما چکے ہیں کہ خندہ پیشانی سے ہی پیش آ جاؤ یہ براد نہیں کہ یہ ہی کافی ہے موجودہ زمانی کی نصیحت کہ مسکرات ملو اس کی تمہیں قیمت نہیں دینے پڑتی ایک سرسری اور محض ایک مسلوحی سی نصیحت ہے اس میں گہرائی نہیں ہے اس بات کو تسلیم کر لیا گیا ہے کہ جہاں پیسے جانے پڑے وہاں بشک لے کی نہ کرو کیونکہ دلیل یہ قائم کی گئی ہے کہ مسکرات کر پیش آؤ دوسرے سے کیونکہ تمہیں مسکرات کی قیمت نہیں دینی پڑتی بصورت زگر اگر قیمت دینی پڑے تو پھر بشک نہ مسکراؤ اسلامی تعلیم تو بہت گہری ہے اور اس سے بہت زیادہ ہے مسکراؤ بھی اور اپنے پلے سے دو بھی قربانیاں بھی کرو یہ اسلامی تعلیم ہے مگر اگر کسی وجہ سے تم اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا تو کرو کہ خندہ پیشانی سے بھائی سے پیش آؤ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ دوسرے موقع پر فرمایا یعنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی بات ہو رہی ہے اس زمن میں میں حوالہ آپ کے سانے رکھتا ہوں کہ کوئی شخص جب ہماری مسجد یا بازار سے گزرے تو اپنے نیزے کی انی کو پکڑ لے ایسا نہ ہو کہ کسی مسلمان کو لگ جائے یعنی اپنی چیزوں سے دوسروں کی حفاظت کرنا تمہارا فرض ہے اور اگر بازار میں ہتیار لے کر جا رہا ہو تو اپنا ہاتھ اس پر رکھو تاکہ اگر ٹھوکر لگے اور صدمے سے تم اتفاقا گر جاؤ تو تم زخمی ہو تمہارا بھائی زخمی نہ ہو نیزے کے پھل پر ہاتھ رکھنے میں یہ تعلیم ہے ورنہ اتفاقا ٹھوکر لگتی ہے تم گرتے اور نیزہ کسی کو لگ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں ماف کرنا میری ارادہ نہیں تھا یہ تو میرے نیت نہیں تھی اس طرح ہو گیا تو آنزور کی نصیت پر عمل ہو تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ماف کرنا میری غلطی سے یہ ہو گیا ہے جو غلطی سے ہوئے آپ کو نقصان ہوگا آپ کے بھائی کو نہیں ہوگا بھائی آپ کی طرف لگے لپکیں گے کہ وہ ہو آپ کو تقلیق پہنچیے ہم اس کا اضالہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا اور یہ حدیث بھی ابو ذر کی مسلم سے لی گئی ہے کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا یہ کشفی نظارہ ہے جس کا بیان ہے جو جنت میں پھیر رہا تھا اس نے صرف یہ نیکی کی تھی کہ ایک کانٹے دار درخت کو جس سے راہ گزرنے والے لوگوں کو مسلمانوں کو تقلیف ہوتی تھی رستے سے کار دیا تھا ایک اور روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے رستے میں ایک درخت کی لٹکیوی تہنی دیکھی جس سے مسلمانوں مسلمانوں کو گزرتے وقت تقلیف ہوتی تھی اس نے کہا خدا کی قسم میں اس تہنی کو کار کر پرے ہٹا دوں گا تاکہ مسلمانوں کو یہ تقلیف نہ دے اس پر اللہ تعالی نے اس کے اس فیل کی خدر کی اور اس کو بخش دیا یہاں یہ بات سمجھانے کے لائق ہے کہ بعض دفعہ جو چھوٹی چھوٹی لے کی ہیں بہت بڑے بڑے اثارات دکھاتی ہیں ایک دفعہ ایک مریض بے رہے پاس تشریف لائے ان کی ایک آنکھ بینائی سے جاتے رہی تھی اور خطرہ تھا کہ دوسری آنکھ بھی نکالنے پڑے گی اور وہ رستہ چلتے کسی شاکھ سے آنکھ ٹکرانے کے نتیجے میں بیماری شروع ہوئی تھی کوئی تیز سا پتہ تھا جو تیزی میں چلتے چلتے آنکھ پہ لگا ہے اور تراش گیا ہے اس کو اور جب ایک آنکھ ضائع ہو تو بعض دفعہ سمپیتھیکلی کہا جاتا ہے کہ گویا اس کی ہمدردی میں دوسری آنکھ بھی جواب دے جاتی ہے تو ایسا ہی کیس تھا پس ہے تو چھوٹی سی نیکی لیکن اس کے اثارات بہت بڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے پھیل جاتے ہیں ایک چھوٹے سے فیل سے آپ بنی نوع انسان کو کئی قسم کی مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آنہ حضرت فرماتے ہیں اسے معاف فرما دیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ بدیاں کرتا رہا اور پھر بھی معاف رہا اس مضمون کو ہمیشہ صحیح صورت میں سمجھنا چاہیے جب اللہ تعالیٰ کسی سے افف کا سلوک فرماتا ہے اور اس کی کسی بات کو پسند کر لیتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کو دوسری نیکیوں کی توفیق ملتی ہے اور اسے واپس بھی بولاتا جب تک کہ اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری نہ ہو جائے پس اس فیض کے ذریعے جو دوسروں کو پہنچا مسلسل اس کو بھی ایک فیض ملتا چاہ جاتا ہے اس کی اپنی وہ بدیاں دور ہونے لگتی ہیں جو خود اپنی ذات کے لیے خطرہ ہیں اور ان کی جگہ نیکیاں لے دیتی ہیں ایک موقع پر ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں شرک سے پہلے بھی بعض نیکیاں کیا کرتا تھا مثلا پرندوں کو چوگہ ڈال دیا کرتا تھا جو کچھ محسر آئے تاکہ بھوکے نہ رہیں اس کا بھی کوئی عجب ہوگا جو اسلام سے پہلے میں نے نیکیاں کی ہیں آپ نے فرمائے یہی تو عجر ہے تمہیں نہیں پتہ چلنا کہ تم مسلمان ہو گئے یہ اسی کا عجر ہے تو یہ معنی ہے مغفرت کے کہ ایک نیکی کئی بدیوں سے روکتی ہے اور نیکیوں کو جنم دے جاتی ہے پس جتنے لوگوں کو بھی اس شاک سے نقصان پہنچنا تھا اور نہیں پہنچا اس کی نیکیاں اس شخص کے حق میں اس طرح لکھی گئیں کہ وہ خود اپنے نفس کی بدیوں سے بچایا گیا یہاں تک کہ اللہ نے اس کو بلایا نہیں جب تک کہ اس کی نیکیوں کا پرڑا بدیوں پر بھاری نہ ہو گیا حضرت المقداد بن مادی کرف سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اپنے بھائی سے محبت کرتا ہو تو چاہیے کہ اسے بتا دے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے لیکن محبت کیسی ہے جس کا ذکر ضروری ہے یہ سمجھانا آپ کو آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ کو سمجھایا جائے وَنَّا بِهُودَّا غَلْط محبتوں کی یہاں بات نہیں ہو رہی حضرت عبو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل عمل اللہ کی خاطر محبت کرنا ہے اور اللہ کی خاطر بوت کرنا ہے پس جن محبتوں کا ذکر حضرت عبدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں وہ للے ہی محبت ہے اللہ کی خاطر آپ کسی بھائی سے پیار کرتے ہیں تو اس کو بتائیں کہ میں خدا کی خاطر تجھ سے پیار کرتا ہوں اس طرح آپس میں سوسائیٹی میں محبت کے رشتے مضبوط ہوتے ہیں اور اسی طرح اللہ کی نعمت یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو باننے کا مجیب بنتے ہیں پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی ایک نشانی انصار سے محبت رکھنا اور نفاق کی ایک علامت انصار سے بغض رکھنا ہے یہ حدیث بخاری کتاب الایمان سے لی گئی ہے یہ تو سب کو علم ہے کہ انصار قوم تھے یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے مدینہ کے وہ باشندے جنہوں نے مہاجر بھائیوں کے لیے اپنی خدمات پیش کی اور اللہ کی خاطر بعضوں نے گھر بانٹ لیے بعضوں نے جہدادیں تقسیم کر دیں مگر خدا کی خاطر اپنے لوٹر سے بھائیوں کی مدد کی یہ انصار ہیں مگر حضرت مسیم عوضہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک لطیف تشریح فرمائی ہے کہ اس سے مراد ہر زمانے میں دین کی خدمت کرنے والے ہیں پس آج بھی مثلا جماعت جرمنی میں جو قسرت سے دین کی خدمت کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں ان سے بغض رکھنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے جو انصار سے پیار کرتا ہے پس اس طرح اگر اس انصار کی تعریف کو وسیع کر دیا جائے تو ہر خدمت دین کرنے والا اپنے عدد اپنے محبوں کی ایک جماعت پیدا کرتا چلے جائے گا اور اس کے نتیجے میں نیکی کی قدر ہوگی اور نیکی کو اہمیت ملے گی اور نیکی کے نتیجے میں لوگ محبوب ہوا کریں گے کیونکہ اب وقت ستم ہو چکا ہے اور اور بھی دوسرے پروگام ہیں اس لئے مجھے افسوس ہے کہ اس مضمون کو میں آج کے اس خدمے میں ختم نہیں کر سکتا انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ خدمے میں آپ سے ہوں گی میں صرف ایک نصیحت کے بعد اب آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اس وقت جو خصوصیت کے ساتھ نصرت کے محتاج ہیں فی صبیل اللہ جن کی خدمت کرنا آج جماعت جرمنی پر اور اہل یورپ پر خصوصیت سے فرض ہے وہ اپنے بوسنین بھائیوں کی خدمت ہے یہ محض للہ ستائے گئے ہیں ان کے اور کوئی قصور نہیں تھا سوائے اس کے کے اسلام سے وابستہ تھے اور جن طاقتوں نے بھی یہ خیصلہ کیا بہت بڑا ظلم کیا کہ یورپ کے دل میں ہم ایک اسلامی حکومت نہیں بننے دیں گے اگلچہ ان کو خود اسلام کا علم نہیں تھا مگر مارے اسلام کے نام پر گئے ہیں کاتے اسی لئے گئے ہیں کہ انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھاما ہوا تھا اور کسی قیمت پر اس سے علیہ وسلم ہونے پر آمادہ نہیں تھے پس یہ انسار ہیں آج جن کے ساتھ آپ کو سب سے زیادہ محبت کا تلوک کرنا چاہیے اگر ایسا کریں گے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خوش خبر نہیں دیتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا خدا کرے کہ آپ بنی نو انسان سے اللہ کی خاطر محبت کریں اور اللہ بنی نو انسان کی خاطر آپ سے محبت کرنے لگے خدا کرے کہ ایسا ہی ہو اللہ حمدللہ اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه وناؤل باللہ من شرور انفسنا ومن سیعات عمالنا من یعزه اللہ فلا عبد اللہ لہو ومن یضللہ فلا حادي اللہ ونشدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو ونشدو ان محمدان عددو ورسولو عباد اللہ رحمت اللہ ورحمت اللہ اذکروا اللہ ونجدو و زکر اللہ اکبر موسیقی